یوکرین روز پر چالے جنگ لگتا رہی ہے ایس سبند وچ زی پنجاب رہنہ ہماچل نے لیفٹینٹ جنرل ڈی ایس ہودا نالخاز گل بات کی تھی ہودا نے دسیا ہے کہ ایس جنگ دے نتیجے بہت پیانک ہوں گے انیس سو پنتالی ورلڈ وار ٹو تو بعد دے وچ جے کر گالہ کیتی جاوے یورپ دے وچ سب تو وڈا وشوجود ایس وقت چھڑ چکے آئے جتھے کے پاس سے رشیہ ٹیک دے موڈ وچہ ہو تھے ہی یوکرین ایجڈا اور ڈیفینڈ کردہ ہویا دکھائی دے رہیا حالانکہ ناٹو بھی پچھے رہنڈا ہویا وکھ رہا ہے ساڈنا مجھون نے لیفٹینٹ جنرل ڈی ایس ہودا نال گالبات کا لگ رہا ہے ہودا سب کس طرح نال دیکھ دو اس وار نو کی کونسکوینس ہوگی دیکھیں کونسکوینسز تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہے کیونکہ ابھی ایک تو لڑائی چھٹ چکی ہے اور تقریباً دو سائیڈ بن چکی ہیں ایک رشیہ ایک اس طرف نیٹو نیٹو اب ہاتھیار بھی بیجنا شروع کر دیا ہے یوکرین میں رشیہ بول رہا ہے کی ہم مطلب اپنا نیوکلئر فورسز کو ہائی ایلرٹ پر کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کی رشیہ اس سمیں پیچھے ہٹے گا کیونکہ دیکھ رہے ہیں کی کیے جو کیپٹل سٹی ہے اس پر جو حملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایکنومک سیچویشن گیس پرائیسز بڑھ گئے ہیں فیول پرائیسز بڑھ گئے ہیں تو ایسی حالت میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا پر اس لڑائی کا اثر پڑے گا پر لگتا کی ایک بہری جڑھا ایک آخرین جڑیہ بسا رشیہ لگے کہ گلبات نہ لے یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا سی دیکھیں رشیہ بہت سالوں سے بول رہا ہے کی بھئی جو ہماری جیسے میں نے آپ کو بولا ہماری سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھا جائے اور وہ ہوا نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر باتشیت اور وارتالا پہلے نہیں ہوا تھا ہوا تھا یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں رشیہ اور نیٹو فورسز کے بیچ میں اس کرائیس سے پہلے رشیہ اور فرانس کے پریزیڈنٹس کی میٹنگ ہوئی تھی جرمنی اور رشیہ کے پریزیڈنٹس کی میٹنگ ہوئی تھی تو ڈسکشن تو چل رہا ہے اب کیا یہ باتچیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے دیکھئے یوکرین اور پریزیڈنٹ اور رشیہ کی باتچیت ہو رہی ہے دو راؤنڈ ہو چکے ہیں ایمیجیٹ تو مجھے نہیں لگتا کہ رشیہ بھی ایک دم سے پلاؤڈ کر جائے گا کیونکہ ان کو بھی لگے گا کہ ان کا مقصد کیا تھا رشیہ کا رشیہ کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے وہ لیڈرشپ بدلی ہو جائے اور یوکرین نیٹو اور ای ایو کو سے ملنا جو چاہتا تھا وہ سب ختم ہو جائے اب یہ مدہ جب تک حل نہیں ہوتا اور ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یوکرین کا پریزیڈنٹ سرپ ڈاؤن کرے گا تو رشیہ نے آئے جیسے بولتے ہیں اپنے اپجیکٹیو جب تک حاصل نہیں کیے اور اس کے پہلے پیچھے ہڑ گیا تو وہ بھی ان کی ہار لگے گی تو ابھی کچھ دنوں تک تو ضرور یہ لڑائی میرے خیال میں چلے گی لانگ ٹرم پر دیکھیں تو جو سانکشنز بغیرہ ہوئے ہیں رشیہ کے اوپر اس کا بھی کافی فرق پڑے گا اور کافی ایفیکٹ ہوگا رشن آم جنتہ کے اوپر ویڈین جارلیس ترمدین اور میں سانکشن پر سنگ، جیرک پور